بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں علو کے پراتھے تو اس ریسپی کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو آسان طریقے سے میں آج آپ کو دو طرح سے علو کے پراتھے بنانا سکا ہوں گی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑے سے بول کے اندر ہم چھنا ہوا ایک کپ میدہ شامل کر دیں گے اور دو کپ میں نے لیا ہے گہوں کاٹا یعنی کہ گندوں کاٹا آپ یہاں پہ گندوں کاٹا اور میدہ ہم وزن بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہے تین کپ اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک چوتھائی کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں آئل کا شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں دونوں کو اچھا سی مکس کر لیا اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے پانی تھوڑا تھوڑا آپ نے پانی اس میں شامل کرنا ہے تو فیلحال کے لئے میں نے اس میں آدھا کپ پانی کا شامل کیا اور اسی طریقے سے ہاتھوں کو گھوما کر آپ نے سارا خشکہ ایک دفعہ اکٹھا کر لینا ہے اور اس کو آپ نے ایک بال شیپ میں لے آنا ہے اور اسی طریقے سے ہاتھ کو گھوماتے رہیں اور آپ نے سوفٹ سا اس کا ایک آٹھا گوندنا ہے زیادہ ہارڈ آپ نے آٹھا نہیں گوندنا تو یہاں پہ سارا خشکہ اکٹھا ہو گیا دو سے تین کھانے کے چمچ ہم مزید اس میں پانی کے شامل کریں گے تو جب آپ بھی اسے دس منٹ تک گوندیں گے تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آٹھا گوندہ جا چکا ہے پراتھوں کے لئے اور یہاں پہ ہم اس کو کوکنگ آل لگا دیں گے اور بیس منٹ کے لئے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اوپر تھوڑا سا آپ کوکنگ آل لگا دیں یا آپ کھی لگا دیں آپ کی مرضی ہے کور کر دیں گے بیس منٹ کے لئے یہاں پہ میں لے رہی ہوں الو بوائل کر ہوئے تو یہ آدھا کلو ہیں ان کو میں cooperation سے مش کر لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ سیرہ پاوڈر ایک چوتھائی کھانے کا چمچ نمک آدھا کھانے کا چمچ کھوٹا ہوا خوشک دھنیا دردرا کھوٹا ہوا میں نے لیا ہے دو ستین چھوٹکی حالدی کا پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ خوشک دھنیا پاوڈر والا ڈالا ہے اس میں ایک چوتھائی کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاودر دو سے تین چھوٹکی کالی مرش کا پاودر آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں کٹیوی لال مرشیں ڈال رہے ہیں آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں سرخ مرش کا پاودر ڈالیں گے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹوماٹر دو سے تین کھانے کے چمچ بلکل باریک ان کو میں نے کٹ لیا بیج میں نے ان کے نکال دیے اور شلکہ بھی میں نے ان کا اتار لیا تھا ٹوماٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ بلکل باریک چوب کی ہوئے پیاز شامل کر رہے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ بلکل باریک کٹی ہوئی سبز مرشیں ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آلووں والا مکسٹر تیار ہے اب ہم پراتھے بنائیں گے تو آٹا بھی ہمارا ماشاءاللہ سے اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے ایک بڑا سا پیڑا بنانا ہے کیونکہ ہم نے یہ والا جو پراتھا بنانا ہے اس کے اندر ہم نے آلووں کی سٹفنگ کرنی ہے تو یہ پیڑا آپ نے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر فیلنگ کریں گے تو یہاں پہ ایک بڑا سا پیڑا ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے خوشکا یہاں پہ دونوں سائیڈوں پر خوشکا لگانے کے بعد اب ہم اسے کناروں سے اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے فلیٹ ہو جائیں اور سرفیس پہ رکھ کے ہم اسے بیل لیں گے تھوڑا سا آپ خوشکا لگائیں اور رولنگ پین سے بھی آپ اس کو بیل سکتے ہیں یا آپ ہاتھ سے بھی بیل سکتے ہیں ان کو اب ہم اس کے بیچ میں سٹفنگ کر دیں گے تو یہاں پہ آلووں والا جو مکسچر ہے اسے اٹھا کر ہم درمیان میں رکھیں گے اسی پوائنٹ پہ آپ نے توے کو بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تھوڑا سا میں اسے گریس کر رہی ہوں کوکنگ وائل سے اب یہاں پہ جو آلووں والا مکسچر ہے وہ ہم نے رکھ لیا ہے درمیان میں اب ہم اس کو بند کریں گے اوپر سے یا آپ رفلی بھی ان کو فولڈ کر سکتے ہیں یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے بس ان کو آپ نے اچھے سے پریس کر دینا ہے تاکہ سٹفنگ باہر نہ نکلے اوپر سے آپ نے بند کر کے اس کو اندر کی جانب موڑ دینا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو پریس کر دیں اور دوبارہ سے آپ اس کو روٹی کی شیپ میں لے ہیں نظر آرہا ہوگا یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ خود با خود ہی ہوا ہے نکل جائے گی اب میں نے روٹی کو توے اوپر پلٹ دیا ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ روٹی تھوڑی سی موٹی ہے لیکن یہ والی روٹی تھوڑی سی موٹی ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر مسالہ وغیرہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو زیادہ باریک کریں گے پتلا کر دیں گے تو یہ پھٹ جائے گی دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو مزید دو منٹ جب گزر جائیں گے تب آپ نے اس کی دوسری سائیڈ پلٹ دینی ہے اب ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں کوکنگ آئل آپ چاہیں تو آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں یا دیسی گھی لگا لیں اور اس کو آپ نے اس طرح سے فلپ کر دینا ہے اب دونوں سائیڈوں پر خوبصورت سا کلر آنے تک ہم نے روٹی کو پکانا ہے اچھے سے اوپر سے آپ ہلکا ہلکا پریس کرتے رہیں تاکہ کنارے بھی اچھے سے پک جائیں اور یہ کنارے آپ کو ویسے ہی موٹے لگ رہے ہیں یہ موٹے بلکل بھی نہیں ہیں یہ اندر جو ہے وہ آلوں کا مسئلہ ہے پراتھے پر خوبصورت سے پھول بن چکے ہیں اب ہم اسے اتار لیں گے اور اب ہم دوسرا پراتھا تیار کریں گے تو یہ والا پراتھا ہم جس طرح سے تیار کریں گے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو اکل سائز کے آپ پیڑے بنا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو روٹی بنا لیں روٹی آپ نے تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے اور درمیان میں آپ نے آلوں والا مکسچر اس طریقے سے پھیلا دینا ہے اور جو ہم نے روٹی بنا کر رکھی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پر پلٹ دینی ہے کناروں کو آپ اچھے سے بند کر دیں سیل کر دیں تاکہ اس میں سمسالہ باہر نہ نکلے اور درمیان میں سے آپ نے ہلکا سا پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد چاروں جانب سے آپ نے کنارے جو ہے وہ فلیٹ کر دینے ہیں پریس کر کے اور چاہیں تو آپ رولنگ پنس سے اسے دوبارہ سے بیل لیں اور روٹی کو آپ نے تھوڑا سا پتلا بیلنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ روٹی جو ہے وہ اچھے سے بیلی جا چکی ہے اب ہم اسے طویقوں پر پلٹ دیں گے تو یہ والا جو پراتھا ہے یہ میں نے آپ کو دوسرے ٹھیکے سے بنانا سکھایا ہے جیسے کہ آپ کو بزار سے علو کے پراتھے ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی میں آپ کے ساتھ لچھا پراتھا بنانے کی بھی ریسپی شیئر کروں گی تو اب ہم نے اس کے اوپر کوکنگ وائل لگا دیا ہے دونوں سائیڈوں پر کلر آنے تک ہم اس کو پکائیں گے تو چار سے پانچ منٹ کے اندر یہ ایک پراتھا تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پراتھا ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پھول چکا ہے یہاں پہ ایک پراتھا ہمارا اور تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ بھی سارے بنا لیں اور آپ اس کو گرم گرم انجوائے کیجئے کناروں کو بھی آپ اس طریقے سے اٹھا کر کوک کر لیں اور یہاں پر پراتھے تیار ہیں گرم گرم آپ اسے سرب کیجئے اچار کے ساتھ چٹنی کے ساتھ یا آپ اسے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں چائے کے ساتھ بھی تو ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور اگر مزید آپ کو ہماری اچھی چی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ساتھ میں پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن اسی وقت آپ کو مل جائے اور یہ بالکل فری ہے یہ ہمارا پہلے والا پراتھا ہے جس کے اندر ہم نے آلووں والی سٹفنگ کی تھی اور یہ والا جو ہے یہ ہمارا پوکٹ والا جو ہے پراتھا وہ ہے اس طریقے سے ایجز کو آپ کھول لیجئے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آلووں والی فیلنگ ہماری اور یہ جو ہم نے سب سے پہلے پراتھا تیار کیا تھا یہ وہ والا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور یہاں پہ میں نے اسے سرو کیا ہے پدینے والے رائتے کے ساتھ تو یہ اندر سے بھی آپ اس کی فیلنگ چیک کر سکتے ہیں ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا نہ بھولئے گا دعوں میں یاد رکیے گا اللہ حافظ